امید ہے کہ آپ سب خیر یسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کررہ عرض پر ہر وقت ہر سیکنڈ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں مسلسل رونما ہو رہی ہیں ان تبدیلیوں میں سے بعض کو ہم بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں جبکہ بعض اور زیادی تبدیلیاں انسانی اقل و ہوج سے بالادر ہیں جنہیں ہم جان نہیں سکتے آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایسی ہی منفرد معلومات لے کر آئے ہیں جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے اپنا آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے چینل سی سی ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ٹاپک اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید میں بار بار تلقین کرتے ہیں کہ اے انسانوں میری تخلیق کردہ کائنات پر تحقیق کرو کیونکہ میں نے تمہارے لیے اس میں بہت سے نشانیاں رکھی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جو قدیمی نہیں مطلب کی ان کا وجود دنیا کے بننے کے وقت وجود میں نہیں آیا بلکہ حکم ربی سے محس سو 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 سالوں میں سہور پیرا ہوئے دنیا میں ایسے پچیس جزیرے ہیں جو پرسرار طور پر ارضیادی تبدیلیوں کے باعث قدرتی طور پر نمودار ہوئے کچھ جزیرے زیرے سمندر آتش فشاں پھٹنے سے وجود میں آئے جبکہ کچھ سطح سمندر قدرتی طور پر کم ہونے کی وجہ سے وجود میں آئے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان پچیس جزیروں میں کوہ زلزلہ پاکستان میں پرسرار طور پر نمودار ہونے والے دو جزیروں میں سے ایک جزیرہ دو ہزار تیرہ میں زلزلے کے باعث قوادر کے ساحل کے قریب سمندر میں پرسرار طور پر نمودار ہوا جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی کہ رات و رات سمندر میں نیا جزیرہ کہاں سے آ گیا ماہرین ارضیاد نے اس جزیرے کو کوہ زلزلہ کا نام دیا جو زلزلے سمندر مجود کی چڑھ اور تلدلی آتش وشاں کے پھٹنے کے بعد نمودار ہوا اس جزیرے کی چڑھائی نوے میٹر لمبائی چالیس میٹر اور انچائی پیس میٹر بتائی گئی ہے زلدلے کی کچھ ہفتے بعد تک اس جزیرے کی بلندی میں اضافہ ہوتا رہا جزیرے کی درانوں سے ذریلی اور آتشگیر خیص خارج ہونے کے باوجود بھی یہ جزیرہ سیاہوں اور مقامی افراد کے لیے کشش کا باعث بنا رہا جزیرہ تقریباً چھ سال تک نمودار رہا اور اب مکمل طور پر سمندر میں ڈوب چکا ہے امریکی خلائی ادارے ناسا نے جزیرے کے نمودار ہونے سے لے کر لہروں میں غائب ہونے تک کی تصاویر اور ویڈیوز بھی چاری کی ہیں پاکستان میں نمودار ہونے والے دوسرے جزیرے کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ دوسرے ممالک میں قدرتی طور پر بننے والے دلچسپ جزیروں بارے بھی بتاتے ہیں شیلی آئلینڈ نامی جزیرہ امریکی ریاست نورت کیرولائنہ میں دوہزار تیرہ سے نمودار ہونا شروع ہوا اور ابھی تک یہ جزیرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ جزیرہ مادنیات سے بھرپور ہے جس کی سطح زیادہ در ریتلی ہے اور اب یہ ایک مکمل سیاحتی مرکز بن چکا ہے ملک ٹونگا ریاست ٹونگا میں بھی اب تک کل چار جزیرے نمو پا چکے ہیں جن میں بھونگا ٹونگا جزیرہ دوہزار نو میں نمودار ہوا اور اس کا حجم دوہزار چودہ تک پھیلتا رہا بعد ازہ یہ جزیرہ سمندر میں غائب ہو گیا اسی طرح ہوم ریف نامی جزیرہ بھی ٹونگا ریاست میں ہی انیس سو چوراسی اور پھر دوہزار چھے میں وجود میں آیا ٹونگا ریاست میں ہی میٹس شوہل نامی جزیرے کی انیس سو اٹھا سٹھ میں بیداش ہوئی یہ سطح سمندر سے محس پینتیس میٹر اونچا ہے ریاست ٹونگا میں ہی ایک اور جزیرہ نمودار ہوا جس کا نام فونافو ہے جو کہ انیس سو ستائیس سے انیس سو ٹھائیس کے درمیان نمودار ہوا ملک یمن جدید آئیلینڈ نامی جزیرہ ملک یمن میں دوہزار تیرہ میں نمودار ہوا اور یہ سطح سمندر سے چھے سو ستائیس فیٹ بلند ہے جو کہ آتش فشہ پھٹنے سے وجود میں آیا یمن سے منسلک سمندر میں کئی اور بھی جزیرے نمودار ہو چکے ہیں شولن آئیلینڈ نامی جزیرے کی بیداش بھی ملک یمن کے ہی سمندر میں دوہزار گیارہ میں ہوئی اس کی انچائی ایک سو اکانوے میٹر ہے جاپان ملک جاپان میں بھی چار جزیرے پیدا ہونے کی اطلاعات ہیں جن میں جزیرہ نشینوشیمہ شنٹو جاپان کے ساحل سمندر کے قریب کئی بار پیدا ہو چکا ہے سب سے پہلے یہ سن انیس سو تہتر سے انیس سو چوہتر میں پیدا ہوا پھر دوہزار تیرہ سے سن دوہزار پندرہ کے درمیان پیدا ہوا مائی جن شو نامی آئیلینڈ بھی جاپان میں ہی واقعہ ہے جس کی سطح پتریلی ہے اور یہ انیس سو چھالیس میں وجود میں آیا بعد ازاں یہ غائب ہو گیا اور پھر انیس سو باون سے انیس سو تریپن کے درمیان وجود میں آیا چھوٹے بچوں کی بولی جیسا نام فوکو ٹوکو اوکا نابو جزیرہ بھی جاپان میں ہی نمدار ہوا جاپان ہی میں ایک اور جزیرہ سمندر سے نمدار ہوا جس کا نام شوہ لاؤ جیما رکھا گیا حجم کے لحاظ سے یہ جزیرہ انتہائی چھوٹا ہے گرین لینڈ برف سے ڈھکا یہ منفرد جزیرہ جس کا نام ہے اونار ٹک کے کرٹک گرین لینڈ میں واقعہ ہے جو دوہزار پانچ میں وجود میں آیا اس جزیرے تک پہنچنا نہائیت ہی مشکل ہے اس کے باوجود یہ ایک مکمل سیحتی پوائنٹ بن چکا ہے اور ہر سال سیاہ اس جزیرے کا رخ کرتے ہیں جرمنی نورٹ ایروک سینڈ نامی جزیرہ جرمنی میں واقعہ ہے اور یہ انیس سو نینانوے میں نمدار ہوا تھا اس کی سطح کافی حد تک پتریلی ہے اور یہ شہری عبادی کے بہت قریب ہے سولومن آئیلینڈ جی جی تھکیئے مت ابھی کچھ اور بھی جزیرے باقی ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتانا ہے تو رہیے ہمارے ساتھ اور جانیے وہ راج جو شاید آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کواچی نامی جزیرہ ریاست سولومن آئیلینڈ میں نمدار ہوا یہ جزیرہ اکثر آنکھ مچولی کھیلتا رہتا ہے اور اس کی پیدائش بارہاں ہو چکی ہے اور یہ بارہاں بار غائب بھی ہو چکا ہے وینو آٹو وینو آٹو ریاست میں کووی نامی جزیرے کی کہانی بھی کواچی جزیرے جیسی ہی ہے یوں لگتا ہے کہ یہ بھی آنکھ مچولی کھیلنے میں مہارت رکھتا ہے جزیرہ نمہ آئس لینڈ آئس لینڈ کی حدود میں بھی گزشتہ صدی سے اب تک دو جزیرے قدرتی طور پر نمدار ہو چکے ہیں جن میں پہلا جاولنر اور دوسرا سرسی ہے جو کہ 1963 میں نمدار ہوا ٹائگریس نامی جزیرہ ریاست انگولہ میں سن 1962 میں زیرے سمندر آتش وشہ پھٹنے سے وجود میں آیا یہ جزیرہ انتہائی اورگینک ہے جبکہ سیاہوں کا یہاں تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہے کچھ چند گینے چونے سیاہ ہی ہیں جو اب تک یہاں پہنچ سکے کینیڈا سینڈی پوائنٹ نامی خوبصورت جزیرہ کینیڈا میں سن 1960 میں نمدار ہوا یہ جزیرہ کسی آتش وشہ پھٹنے سے نہیں بلکہ سطح سمندر قدرتی طور پر کم ہونے کے باعث بنا اب یہ جزیرہ بہت مشہور ہو چکا ہے اور سینکڑو سیاہ یہاں تفریق کے لیے آتے ہیں پرتگال نووہ نامی جزیرہ کی نمون 1957 میں ہوئی اور یہ پرتگال میں واقعہ ہے یہ جزیرہ صرف ایک سال تک نمدار رہا اور پھر خود بخود ہی سمندر برت ہو گیا انڈونیشیا انڈونیشیا میں بھی دو جزائر نمدار ہو چکے ہیں جن میں سے ایک 1927 اور دوسرا بناؤ واہو نامی جزیرہ 1904 میں نمدار ہوا پاکستان پاکستان میں بننے والا دوسرا جزیرہ اگر ہم اسے پہلا جزیرہ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا جو کہ سن 1999 2004 اور 2010 میں پورا سرار طور پر نمدار ہوتا رہا یہ جزیرہ مالن آئیلینڈ کے نام سے مشہور ہوا اور اس کی سطح عموماً جمع ہوئے لاوے اور دلل جیسی تھی امید ہے کہ آپ کو سی سی ڈی وی نیوز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنے چینل سی سی ڈی وی نیوز کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آرہ کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں شکریہ اپنے اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ